ان کے مہارات کو پہنچتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ کام اللہ تو نے کرنا ہے اللہ ان کی قسم کو پورا کہا دے اس کے مرمہ کام والے ہوتے ہیں پھر یادیدو آپ کو انہی ادراتوں کے نقش کرنا پر لے جا رہے ہیں یہی کام کو کچھتے تھے جو آپ سے آپ کرایا جا رہا ہے صرف کسی بات ہے کہ آپ رات نہیں دے سکتے کہ میں رات کو آپ کا قیام کرا اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن جو کہ آپ نوجوان ہیں کام کرنے والے ہیں ان کی بھی مزدوری راکھ میں آپ جا کے یہ تو معاملہ ایسا ہوتا ہے انسان آزاد ہو کر یہ معاملہ ہوتا ہے تو آگر اللہ ہمارے لئے رست کھولے کہ ہم اس کے کام کرنے والے اور خور عبادت کرنے والے اور اللہ ہمیں بنا دے یہ معاملہ ہے میرے عفیدوں جس نہ ہو سکے میرے لب کی یاد زیادہ کرو جب چلتے پھلتے اٹھتے بیٹھتے جس قدر تم ذکر کر سکو پھر اس کی یاد رہے جل میں جب آپ قدر سے یاد کریں گے اللہ فرماتا ہے اللہ کی بندے ایسے ہیں میرے جو میری یاد میں کبھی غافت نہیں ہوئے خرید بھی کر رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہیں جارت کا کام ہے ان کا تاجرہ ہیں لیکن اس تاجر پر کیا قربان جائیے ان تاجروں پر کہ تجارہ پھر کرتے ہی خدا کی یاد سے خافل نہیں جب خدا کا حکم آیا اور انہوں نے قبول کیا کہ میرے لب کا حکم ہے نہ ذکر سے خافل ہے نہ کسی اور بات سے خافل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں پر یہ اشانتہ فرمائے فرمائے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی جیسے تاجر ہیں میرے امت کے تاجر صدوق کو سچے تاجر جو ہیں میرے عزیزوں آپ سب ادرا آپ تاجر بھی ہیں سب ادرا یہ کام کرنے والے بھی ہیں کام کے اندر پوری دیارت پیش کی اور کس کے اندر خیارت کبھی نہ کی بکار و بار کے اندر صاف ستری بات کی لہے دیل رب کی اختیار میں ہے نے کمی چیز کو آرہ نہ بنا کر پیش کیا اور آرہ چیز کو نکمی بنا کر نہ خرید کیا اس وقت سے جس نہ ہو سکے تجارت کی اندر آپ صحیح اصولوں پہ چلیں اللہ کبھی بھوک نہ دے گا اور اللہ کی ہاں بڑے خدانے ہیں وہ اللہ آپ کو خدانوں سے معمول کر دے گا جس کیونکہ بنا اعرام ہے میرے عزیزوں آپ حضرات کے لیے یہ ایسا خدا نے موقع بنایا ہے کہ الحمدللہ آپ ایمان شہودی کی مجلے تہہ کر رہے ہیں میرے حضیدوں ایمان بالغیب ہے اس کا معاملت والے ایک جان کا ہے ایمان شہودی کے معاملے ہو رہا ہے ایمان شہودی جب آ جاتا ہے تو انسان کا نفس کرنے کو ہو جاتا ہے پھر نفس اس قدر ہوتا ہے اینات کرنے والا کوئی سنت نفس چھوڑتا نہیں ہے ہمارے نفس اب ہمارے طابے نہیں ہے ایمان کی کمزوری کی خطیہ ہے اللہ آپ کو مجھے کمزور ایمان نہ دے ہوئے اللہ اللہ مذہب کو ایمان کوئی عطا فرمائے اللہ مذہب کا ایمان اور کاملہ و یقین اور صادقہ اللہ تیری جات کا واسطہ میرے خاتم العمیاء کا واسطہ یا اللہ ہم بے چکنہ گار بدکار سیاں گار بیٹھے ہیں جو اپنے نبی کا واسطہ دے گلت کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے ہمارے ایمان کو ناکز ربنا اور ہمیں یقین صادق عطا فرما دے ہمیں یقین کامل عطا فرما تیری جات کے لئے اللہ کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے لئے یہ تو تمام مشکلات جی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ حضب پر رہے فرما ہے میرے عزیزوں اس کام کے اندر آپ کو لگائے جا رہا ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ آپ پر شوق اور شوق سے آ رہے ہیں اور آئے دن آپ کی ترقی ہو رہی ہے ہر روز آپ ایمان پر پہنچتے ہیں یقین مانیے اگر آپ کو اپنے ایمان کا علم ہو جائے میں خانہ خدا میں بیٹھ کر رہا ہوں میں نے مرنا ہے میری سفیدار یہ کیا پتہ میں کس وقت چل جاؤں آپ سب سے زیادہ ممبر میں بیٹھ رہا ہوں مجھے غلط بات کہنے سے کیا پیدا بھی دے گا جس کا قرد چھوٹا آپ کے سامنے ظاہر ہوگا بتاؤ کر قیامت کے دن ساری باتیں سامنے ہوگی اس وقت میرا کیا معاملہ ہوگا میں بنا مجھے آپ کو ایسا کہوں کسی بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ایمان کو ظاہر کیا جائے سورج آپ کے ایمان کے نور سے دب کر آپ کا ایمان غالب سورج پر ہو جائے اس قدر خدا نے انوار آتھا کافر بایا جو آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں ایک تصمم کی یہ کیے کہ زردہ زردہ میں نہیں چھوڑا رہا ہوں یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے اور آپ اپنی شہادت اور نیک بختی سمجھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس طرف لگا دیا ہے آپ کے اداعوں بھائی بھی موجود ہیں رشتہ دار بھی موجود ہیں دوستہ بھائی بھی موجود ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ آگر نماز بھی ادا کر سکے ایک بات دوسری میرے عزیز و بات ہی ہے کہ نماز کے لئے ایک بہت نماز کی پابت نہیں کریں کوئی جماعت آپ کی زائد ہو وہ چیزی ہو کہ جماعت ہماری ایسے امام کے پیچھے ہو جو عائل میں متبخز رکھتا ہو اور کچھ تصوف کا بھی جانتا ہو کیونکہ آپ کے ہم پرنا تو ہو رہا ہے آپ ذکر زمار پر آنے والا وہ یہ کری تو اللہ تعالی نے آپ پر رہے فرمائے اس وقت یہ آپ توجہ فرمائے کریں اس سلسلے میں اللہ آپ پر رہے فرمائے جماعت کی نماز جو پڑھنا ہے یہ اداعشہ ضروری ہے تصوف کی اندر یہ شرط ہے کہ جماعت کے بغیر زماعت کبھی نہ پڑھی جائے جماعت کے ساتھ زماعت ادا کرنا ہے اللہ ہم سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفی کتاب اللہ ہے دوسری بات یہ ہے آپ ایک اس پسکشنی میں شرارہ ہیں کہ جو سیدھی آپ کو جنت ملے جا رہی ہے اور آپ کے لئے رشتہ سیدھا ہے یہ شراط کا مستقیم جو ہے سیدھا رشتہ بوجی ہے ملے جو ہے ملے جو ہے ملے گرفت Uhr cussion آئر بات learning ناس بات